حسن شجا صاحب ایڈیٹر صحافت اردو روزنامہ ڈیلی ایم امتازان فلاہی نیو جلی کوریسپوننٹ ٹو سیکیس ڈورٹ نیٹ صحافت ایک لیڈنگ نیوز پیپر ہے اس وقت ہندوستان میں اور تین بڑے شہروں سے نکلتا ہے ڈیلی لکھنو اور ممبئی سے آپ ڈیلی ایڈیشن کے ایڈیٹر ہیں حسن شجا صاحب مجھے بتائیے کہ آپ کی نظر میں ہندوستان میں جو مسلم فارم ہے اس کے تین بڑے مسائل کیا ہیں دیکھئے مسلمان کے جو میرے طبع سے سب سے بڑا مسائل سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ ہے ایڈیوکیشن کا سب سے پہلا جو ہمارا مسئلہ ہے جو ہماری پرشانی ہے وہ ہے ایڈیوکیشن کی ایڈیوکیشنلی ہم لوگ آج بھی بہت پشڑے ہوئے ہیں اور حالات یہ ہیں کہ اگر آپ ان شہروں میں اور ان قضبوں میں یا ان ٹاؤنز میں ہندوستان کے وزٹ کریں خاص طور سے میں نوردن انڈیا کی بات کروں گا کیونکہ میرا ٹچ بھی اسی جگہ سے زیادہ ہے جہاں ہمارے اخبار کا نوردن انڈیا میں وہ ہے کہ آپ کسی بڑے شہر میں چلے جائیے کسی بڑے ٹاؤن میں چلے جائیے قضبے میں چلے جائیے تو کوئی بھی ہم یہاں پر ایسا ایڈنٹیفائی نہیں کر سکتے ویسٹن یوپی میں یا ڈیلی میں کوئی زلہ کوئی خاص مخصوص ایریا ہے علاقہ جہاں پر ہم یہ کہیں کہ ہمارے بچے ہمارے لوگ ہمارے مسلمان بھائی جو ہیں وہ ویلو ایڈوکیٹڈ ہیں بڑی تعداد میں جو ہے وہ ایڈوکیشن حاصل کریں اور ایڈوکیشن جو ہے وہ سب سے بڑا مسئلہ ہے اور خاص طور سے ہمارے اس خطے میں جو ہے وہ ہم ایڈوکیشنلی بہت پیک وارڈ ہیں اور دوسرا ہمارا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے میرے حساب سے وہ ایمپلائیمنٹ کا ہے کہ روزگار کے تبار سے بھی جان سرگاری نوبریوں کا سوال ہو اور اس کی ایڈوکیشنلی وجہ وہی آجتی ہے کہ جب آپ ایڈوکیشنلی بیک وارڈ ہیں اور ایڈوکیشنلی آپ جو ہیں وہ ساؤنڈ نہیں ہیں کہ اب ہمارے ہمارے سب سے بڑی بندلسی بھی ہوتی ہے کہ میں دیکھتا ہوں کہ اگر ہمارے پاس پیسہ بھی ہے دولت بھی ہے میرا کوئی لڑکی لڑکڑی کا کارخانہ ہے تو میری کوشش ہی ہوتی ہے یا میرے بچے کی بھی یہ کوشش ہوتی ہے کہ وہ بس کسی طور صورت آٹھ ماں دس ماں پاس کر لے جماعت پاس کر لے اور وہ کارخانے میں میرے ساتھ سیڑ بن کے بیٹھ جائے یا کاروبار شروع کر دے پیتل کا کام شروع کر دے دکان پہ بیٹھ جائے رکشے ٹھیک کرنے یا کام کرنے لگے گاڑی ٹھیک کرنے یا میسٹری بن جائے بہت اچھا کاریکر بن جائے تو ایمپلائیمنٹ کی بھی یہ ہی ایک وجہ ہے کہ جب آپ پڑھے لکھے نہیں ہوں گے تو ایمپلائیمنٹ میں ہی پرابلم ہوگی پلس یہ ایک بہت بڑی پریشانی ہے کہ جہاں ہم لوگ فائنینشلی ساؤنڈ بھی ہیں بہت اچھا ہمارا کہیں کاروبار بھی ہے کارخانہ بھی ہے کوئی فیکٹری بھی لگی بھی ہے ڈسٹری بھی لگی بھی ہے تو میری یہ خواہش ہوتی ہے کہ میرا بچہ جو ہے وہ اس کو اور آگے بندہ ایک ویجن جس کو کہتے ہیں کہ اس کا ایک ویجن ہو کہ وہ ایم بی اے کر کے آئے یا آئی ایم سے ہی کرے یا کہیں بہار سے پڑھ کے آئے یا انجینگ کرے اور اس کارخانے کو اس ادارے کو اس اورنائیشن کو بڑے پیمانے پر بڑھا سنگیئے حسن صلی اللہ صاحب مسلم پوم جو لگ بہت بیس کروڑا ہے ہندوستان میں ایڈوکیشنری اور کنان شریف بہت تریک ہے اور لیک آف ویزن بھی ہے اس کے اندر بیسک ساری وجہ ساری وجہ جو جو ہر مسئلے کی ہماری جڑ ہے وہ ایڈوکیشن میرے حساب سے تو آپ کی نظر میں اردو میڈیا کا کیا رول ہو سکتا ہے این مسائل کے حل میں لیکن ہم لوگوں کا تو صرف یہ ہی ہو سکتا ہے کہ ہم اپنے قلم سے اپنے اقبار کے ذریعے اپنے اس کے ذریعے اپنے لوگوں کو بیدار کریں ان کو بھی جگائیں کہ بھائی اب وقت تو نہیں ہے اب آپ کو آگے آنا پڑے گا مین اسٹریم میں آنا پڑے گا ایڈوکیشنری ساؤنڈ ہونا پڑے گا کمپیوٹر کا دور ہے ٹیکنیلوجی کا دور ہے اور آپ دیکھیں تو ہم لوگ ٹیکنیکلی بہت ساؤنڈ ہوتے ہیں مسلمان آم طور پر لیکن بیشارے وہ کیا ہے کہ وہ کار کا ایک اچھا میکینک بن کے رہ جاتا ہے ایسی کا اچھا میکینک بن کے رہ جاتا ہے ٹی بی کا لیکن وہی اگر ٹیکنوکریٹ ہو اور کہیں آئی آئی ٹی سے وہ ٹڑکا پڑے یا کسی اچھے کالی سے اچھے انسٹیونٹ سے انجین کریں میں کہتا ہوں ڈپلوما بھی کر لے تو بھی اس کی جو ہے وہ ایفیشنسی کئی ٹائمز کئی گناہ بڑھ جائے گی ہمارا یہ ہے کہ ہم اس میں کوئش کرتے ہیں کہ لوگوں کو بیدار کریں پلس حکومت میں بھی یہ میسج جائے پیغام جائے جو ہماری وزارتیں ہیں جو مسلمانوں سے ریلیٹڈ ہیں یا مسلمان وزیر ہیں یا مسلمان سیاستدہ ہیں یا مسلمان بڑے بیوروکریٹس ہیں تو کم سے کم وہ دھیان میں لائیں نظر میں لائیں اور صرف مسلمانوں کا یہ معاملہ نہیں ہے بلکہ جہاں تک میں سمجھتا ہوں کہ وزیر آزم بھی بھائی پوری منسٹری ایک بنا دی ہے یوں کی سرکار میں مائنورٹی منسٹری کے نام سے تو ایسا تو نہیں ہے کہ پوری مائنورٹی افیس منسٹری میں اگر دو ہزار لوگ ہیں تو وہ سب مسلمان ہی ہیں اس میں سب ہی لوگ ہیں لیکن کام مائنورٹی پر ہی ہو رہا ہے بس میرا یہی اگلا سوال ہے کہ اردو میڈیا حکومت اور مسلم قوم کی بیچ میں کڑی کی طور پر مانا جاتا ہے لیکن یہ رول کڑی کا رول اردو میڈیا کس حد تک نبھا پا رہا ہے دیکھئے اردو میڈیا کافی حد تک نبھا پا رہا ہے بڑی تعداد میں ادھر نورڈن انڈیا میں اقبارات آئے ہیں اچھا اقبارات آئے ہیں اردو کے ورنہ آپ دیکھیں اگر ماضی میں ہے تو کہاں مطلب اردو کا کوئی سوائے قومی آواز کے اس کے اقبار نہیں ہوا کرتا تھا آج آپ دیکھئے تو سب لوگ محنت کر رہے ہیں ایک ہیلڈی کامپیٹیشن ہے آپس میں اور وہ چاہتا ہے مطلب بیس سے بیس جسے کہنا چاہیے بہتر سے بہتر کرنا چاہ رہے ہیں کہ ہم ایسے مسائل اٹھائیں ایسے معاملات سرکار کے سامنے لائیں لوگوں کے سامنے لائیں جس سے کہ ہماری بھی ایک وجود اور اس کی اہمیت پتہ لگے اور عوام کا اور ہماری قوم کا اور ملت کا بھی کام ہو سکتا ہے حسن شہر صاحب جہاں تک انویسٹیگیٹیو جنرلیزم کا سوال ہے تو آپ کو کیوں لگتا ہے کہ کیوں اردو میں کوئی انڈیا ایکسپریس نہیں ہے کوئی تحلکہ نہیں ہے دیکھیں اس میں کئی چیزیں ہیں ایک تو یہ آپ نے بلکہ میرا ہی اکثر میں سوال کہتا ہوں جب ہم سرکاری اداروں میں کہیں جاتے ہیں تو پرابلم ہماری کیا ہے کہ ہم لوگ کہیں نہ کہیں نیگلیکٹ تو کیے جا رہے ہیں اور اگر ابھی آپ ان اداروں میں جائیے جو ادارے بہرات کو فنڈنگ کرتے ہیں سرکاری ادارے ہیں جسے ڈی جی وی پی ہے یا ریلوے ہے یہ تمام سارے پبلک سیکٹر انڈر ٹیکنگز ہیں منسٹریز ہیں تو ان کا قطعی بھی دھیان یہ نہیں ہے اور اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ جیسے ڈی ای وی پی ہندوستان کا سب سے بڑا ادارہ ہے سرکاری جو اشتہارات دیرس کرتا ہے ان کو بچاروں کو یہ نہیں پتا کہ اردو کا اچھا اخبار کونسا ہے اور برا اخبار کونسا ہے بڑا اخبار کونسا ہے چھوٹا اخبار کونسا ہے ان کو بس یہ پتا ہے کہ ٹائم سے پنڈیا انگلیش کا سب سے بڑا اخبار ہے یا ہندوستان ٹائم سے اندین ایکسپرس یا ہندی کا دینک جاگرہ نہ بھارت ٹائم سے جو بھی اخبارات ہیں اردو میں نہ کوئی ان کی نظر میں ٹائمس اف انڈیا ہے نہ اردو میں ان کی نظر میں کوئی نو بھارت ٹائمس ہے نہ اردو میں ان کی نظر میں جسے کہنا چاہیے ہماری عام زبان میں اگر کہہ کہ گردیس اور گھوڑے جو ہیں وہ سب برابر ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں ہمارا کوئی مونیٹر کرنے والا کوئی اردو نوئن کوئی مسلمان ایسا آدمی نہیں بیٹھا با جو یہ مونیٹر کرے کہ کونسا اخبار جینوئر ہے کونسا صحیح ہے کونسا غلط ہے کس کو جو ہے کتنی فنڈنگ ہونی چاہیے کس کو کتنے اشتہاد یہ اس کا مستحق ہے یا نہیں ہے مدلہ بیڈ اپ جو ہے وہ سرکاری ریویل سے کہیں نہ کہیں کمی ہے ہم لوگوں کو انڈین ایکسپرس یا ٹائمس اف انڈیا یا دینک جاگران بنانے میں سرکار کا اگر آپ اٹھا کے دیکھیں اخبارات تو ہمیں ان اخبارات کے مقابلے جو انگریزی یا دیگر کسی بھی زبان کے اخبار ہیں چاہے وہ آپ بنگلہ کر لے لیجے تمیل کر لے لیجے ملیالم کر لے لیجے اردو میں جو اشتہارات ہیں خاص طور سے میں نورڈن انڈیا کے بات کر رہا ہوں اپنے ڈھلی کے بات کر رہا ہوں تو وہ نیل کے برابر سفر کے برابر ہیں اگر آپ آج کا جاگران اٹھائیے تو اگر اس میں ڈھائیسو سرکار اشتہار ہوں گے تو ہمارے کسی بھی اردو اردو ارخبار میں ایک بھی اشتہار مشکل سے آپ کو ملے گا یہ ریشو ہے ٹائم سفر انڈیا اگر آپ اٹھائیے اگر اس میں سرکار کے پچاس اشتہار ہوں گے ٹینڈر سف سف ملا کے تو اردو میں ایک بھی سرکار اشتہار آپ کو نام کو نہیں ملے گا بلکل آپ نے یہ جو یہ بڑی فنڈی کی بات کی ہے گورنمنٹ کے ایڈ نہیں آ پا رہے ہیں پوری طرح سے اور اردو میڈیا جو ہے سارے آپ کسی بھی اردو ارخبار والے سے دیکھیں سہارا کا تو مسئلہ دوسرا ہے کیونکہ وہ لوگ جو ہیں ایک کورپرٹ ہاؤس ہے تو ان کے لئے ایک بجٹ مان لے جو پچاس ازاہ کروڑ کا ہاؤس ہے تو انہوں نے ساہ کروڑ دو سو کروڑ سال میں نکال کے اردو اردو ارخبار کے نام پر رکھ دیئے یا میڈیا کے نام پر رکھ دیئے لیکن ہم لوگ جو انڈیویجوالی کام کر رہے ہیں جو صرف اور صرف سرکاری اس پر ڈیپینڈ کر رہے ہیں ہم لوگوں کو بڑی پرشانیوں کا مشفقتوں کا لواب اور اگر ملے ہوں گے اور ایڈران سے ملیں گے تو آپ کو پتہ لگے گا کتنی مشکلات کا اور کتنی پرشانیوں کا ہم لوگ سامنا کر رہے ہیں فنڈنگ کے علاوہ مین پاور کا بھی مسئلہ ہے اردو صحافت کے سامنے کام کے لوگ نہیں مل پا رہے ہیں جو اسکلڈ ہو صلاحیت پالے ہو دیکھئے بلکل میں اس بات سے بلکل متفق نہیں ہوں اردو میں بہت اسکلڈ لوگ ہیں اور مین پاور کا قطعی کو مسئلہ نہیں ہے بلکہ ہم لوگوں نے ایٹرینڈ شروع کیا خاص اور صحافت میں کہ ہم نے بہت اچھے اچھے جرللسٹ اٹھا کے جو لوگ انڈی ٹی وی میں کام کرتے رہے ہیں یا اور کسی بڑے اخبار میں کام کرتے رہے ہیں ہم ان کو لے کے آئے ہیں اور اگر ہندی میں اور انگریزی میں خبر بنا کے دی ہے تو اتنی اڈوانس ٹیکلوجی ہے کہ ہم نے اس کو ٹرانسلیٹ کیا اور اس کو پیش کیا اور اخبار میں لگایا وہ مین پاور کی تو کہیں کوئی نہیں لیکن پرابلم کیا ہے کہ جب آپ کو اچھا آدمی چاہیے تو اس کو اچھے پیسے بھی دینے ہوں گے جس میں ہم اور آپ بہت اور دمہ مردو کے اخبارات بہت بھی ہیں ان کو ان کی مو مانگی یا ان کے جو جس تنخوا کو یا جس پیسے کو جس کے مستحق ہیں وہ جب ہم ان کو نہیں دے پاتے تو ہم ان سے ہی کیسے توقف کر سکتے ہیں کہ وہ ٹائمس آف انڈیا یا انڈین ایکسپرس یا تحل کا جیسے خبریں ہمیں لائے دیں اور اپنے مردو